موسیقی گوہانا میں الگ لگ ستانوں پر بجلی بھی بھاگ کے 11,000 وولٹیج کے ٹرانس فارموں اور 33,000 کیوی کی بجلی کی تاروں پر آسمانی بجلی گرنے سے کئی گاؤں زمیت گوہانا کے رہائشی علاقوں کی لائٹ گل ہو گئی ادھر بجلی کے ٹرانس فارمر سے بجلی سپلائی کے بیک مارنے سے گوہانا مہم روڈ پر پاور ہاؤس میں کنٹرول روم میں بھی بلاسٹ ہو گیا جس سے بجلی بھی بھاگ کو لاکھوں کا نقصان ہو گیا لیکن گنیمت رہی کی کسی کے جان مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ادھر بجلی بھی بھاگ کے دکاری اور کرمچاری بجلی کی سپلائی کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے گوہانا میں صبح سے ہو رہی بارش کے دوران آسمانی بجلی جیند مارگ پر ستھت ایک ٹرانس فارمر پر جا گئی وہیں ٹرانس فارمر سے بجلی سپلائی نے بیک مارا اور پاور ہاؤس میں بلاسٹ ہو گیا جس کے بعد محمد پور مارگ جیند مارگ مناخشی کالونی کی ہزاروں بھوگتاؤں کی بجلی آپوٹی ٹھپ پڑ گئی وہیں دوسری طرح بڑھوٹا اور خانپور کے بیچ میں بجلی کی لائن پر آسمانی بجلی گھر گئی جس کے بعد گاؤں خانپور کلا کے 33 کےوی سب سٹیشن کے انترگت آنے والے لگوگ 7 سے 8 گاؤں کی بجلی سپلائی ٹھپ ہو گئی بجلی ویبھاگ ادھکاری راجیو آنند نے بتایا کہ بجلی کی سپلائی کو ٹھیک کرنے میں کئی کرمچاری ادھکاری لگے ہوئے ہیں دیر راہ تک بجلی کی سپلائی کو ٹھیک کیا رہا سکے گا بجلی یہ سٹی ایریا میں کسی ٹرانسمر کے اوپر گری ہے جس کی وجہ سے بیک فال ٹریبل کرنے کی نیاز سے ہمارا آشرم پیٹر ہے 11 کےوی کا اس میں ایک ویکیوم انٹرپٹر بوٹل ایک ٹیکنی ہیل پرجہ ہے وہ گلاس کر گیا جس کے وجہ سے ہماری ایک لاج منڈی کی لائن بند پڑی ہوئی ہے محمود پور روڈ ہے جی اس کی پوری سپلائی بند ہے جین روڈ کی بند ہے اور ایک منعکشی کیونی ہے اس کی بند ہے اس کے لابے ایک تیتی کے بھی ماری خانپور کی لائن ہے وہ بھی ان بیٹوین بجلی کرنے کی بجا سے اس کی ڈسک ویرہ تنچر ہوگی وہ بھی بند پڑی ہوگی ہے تو لگ بگ لاؤس ہمارا پانسے چھ لاک کے قریب آگلن کیا جا رہا ہے اور ٹیکنیکل سٹارپ ہمارا اس ٹائم لگا ہوا ہے تو باقی جو پبلک کو اسمودہ ہو رہی ہے اس کی تو کوئی کیپت دی رہا سکتے لیکن ہم ٹرائی جلدی سے جلدی کر رہے ہیں ہائی نیوز کے لئے گوہانہ سے سنیں جندل کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں